کوئی بین نہیں لگا سکتا میری تقریر کو بھلے آپ سکرین آف کریں لیکن یہ سوشل میڈیا اس طرح وائرل کرے گا پاکستان کو ہم نے تباہی کے دہانے پر لا کے کھڑا کر دیا ہے اس لیے کہ ہم عوام کے حقوق کے ہم باتیں تو کرتے ہیں جی کہ جمہور جمہوریت 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 جمہور سے تو پوچھو جمہور کو تو تم حق بوٹ کا بھی دینے کو تیار نہیں ہو جمہور سے تو تم نے حق حکمرانی بھی چھین لیا ہے جمہور کا تو تم نے روٹی کھانے کا حق بھی چھین لیا ہے آج کتنے لوگ فاقوں سے مر رہے ہیں آج کتنے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں کوئی اندازہ ہے ایک سال میں چالیس لاکھ پاکستانی ایک سال میں غربت کی دہلیت سے نیچے گیا ہے ایک سال میں چالیس لاکھ اور ہماری جی ڈی پی گروت زیرو پرسنٹ پہ چلی گئی ہے فائی پرسنٹ سے زیرو پہ ہے زیرو پوائنٹ فور فائی پہ جا رہی ہے ہمارا ملک کا حال تو دیکھیں آج ہم بھکاری بن کے بھکاری بن کے آئی ایم ایف سے گڑ گڑا کے جو ہے رگڑ رگڑ کے ناک رگڑ رگڑ کے بھیگ مانگ رہے ہیں اور وہ کس جاری کرنے کو تیار نہیں ہیں آج وہ شرائط ہم پر حکمرانی کون کر رہے ہیں آئی ایم ایف کر رہی ہے حکمرانی کون کر رہے ہیں وہ قوتیں کر رہی ہیں جن کا پاکستان کے عوام سے کوئی تعلق نہیں ہے اس لیے کہ ہم نے عوام کو جو ہے مقتدر کرنے کی بجائے ہم نے آئین کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی ہیں ہم نے آئین کو مسکر کر کے رکھ دی ہے آئین ایک ایسا ہمارا عمرانی معاہدہ ہے جس پر عمل کرتے ہوئے ہی اس میں ساری چیزیں دنیا کا بہترین آئین ہیں شروع یہاں سے اللہ کے نام سے ہوتا ہے اور ہم نے جب آرٹیکل دو ایک آئین کا حصہ بنایا تو اس میں سارا ہے کہ ایک اسلامی فلاحی وفاقی پارلیمانی جمہوری ریاست ہوگی پاکستان میں جس میں ہر شخص کو ملے گا روٹی کپڑا اور مکان اور طاقت کا سرچشمہ جس میں عوام ہوں گے یہ ہے خود سوٹی ہمارے آئین کی لیکن ہم اگر عمل نہ کریں تو پھر یہ آئین کا قصور نہیں ہے یہ ہمارا قصور ہے تو میں کہوں گا کہ اٹھو میرے دنیا کے غریبوں کو جگہ دو جو نقشہ کوہن تم کو نظر آئے مٹھا دو اس کو اور تب ہی ہوگا یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی توہیم کر کے الیکشن نہ کروا کے اس ملک میں آپ مسلط کر کے اوہ بھائی یہ تو پھر فیسس ڈکٹیٹرز یا الحق کے دمانے میں بھی نہیں ہوا تھا اگر آپ دیکھیں کل پرسوں کیا ہوا ہے ایک شخص وہ جو سابقہ وزیر آزم وزیر آلہ رہا ہے اور ڈپٹی وزیر آزم رہا ہے اس کے گھر پر شب خون جس طرح مار کے بکتر بند گاڑیاں لے جا کر جس طرح گیٹ توڑے گئے جس طرح دیواریں پھلان کر اس کی چادر اور چادر دیواری کا تار تار کر کے اس کے بچے اس کی بیویاں عورتیں موجود تھیں گھروں میں کبھی سنا ہے ایسا ہوتا ہوا بھی کبھی سنا ہے اور یہ ہمارا اسلامی جمہوری وفاقی پاکستان ہے اور یہ آئین کی بالدس کی اوہ کس آئین کی بات کرتے ہو زیاالحق بالا آئین جو کہتا تھا یہ چند کاغذ کے ٹکڑے ہیں میں پاؤں ہوتا لے یہ ہیں یہ پڑے ہوئے ہیں تو یہ جمہوری حکومت کیا یہی کر رہی ہے اپنے اس آئین کے ساتھ جو قرآن کریم کے بعد ایک مقدس سریم ہماری کتاب ہے جس نے پاکستان کو متحد رکھا ہوا ہے باتیں کرتے ہیں یہ ایک سو سنتیس سال پرانی باتیں کر رہے ہو آج بھی آج بھی یقین کریں یہ تو ٹھیکے دار کیا گیا ہے بھلوچستان کئی جگہوں پر سرداری نظام میں آج بھی زنجیروں میں باندھ جکڑ کے ان سے غلامی کروائی جا رہی ہے آج بھی جاگیردار جو ہے سرمایہ دار جو ہے ایک ایک جو ٹھیکے دار ہے آج بھی دیکھیں تو وہ اسی طرح غلامی کروا رہا ہے آج بھی تین کروڑ بچہ سکول میں نہیں جا رہا ہے آج بھی آئین میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی شخص جو ہے میٹرک مفت ہوگی تعلیم اور ہر شخص ہر بچہ جو ہے تعلیم یافتہ ہوگا اس پاکستان میں یہ آئین میں لکھا ہوا ہے لیکن آج بھی کوئی عمل کروا رہا ہے اس آئین پر اوہ بھائی حکومت کرتے ہو تو عمل کروا ہو آئین پر آئین بھی اتنا ہی ایک مقدس آپ کا فریضہ بنتا ہے یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں پارلیمنٹ کے اندر ایک سو اسی لوگوں نے ووٹ دیئے ہیں مجھے بتائیں ایک سو اسی ووٹ اگر پچاس پچاس گاڑیوں کا آپ کافلہ لے کے چلتے ہو اور اس طرح دھول پھینکتے ہو عوام کے غریبوں پر تو کیا آپ پاکستان کی ترجمانی کر رہے ہو کیا اس مزدور کی جس نے ایک سو سائنٹیس سال پہلے کس طرح سے کٹا گیا تھا اس مزدور کو تو کیا پاکستان میں آپ جو مٹی پھینک رہے ہو سارے عوام کی آنکھوں پر اور عوام کے جو ہے حقوق کو جس طرح سے آپ غصب کر کے سلب کر رہے ہو تو کیا آپ وہی کام نہیں کر رہے ہو تو یہ خدا کا خوف کریں آج ہم بیس تئیس میں ہیں اور بیس تئیس میں بھی ہم ابھی بھی اٹکے ہوئے ہیں الجھے ہوئے ہیں چار تین تین دو کیا ہے یہ آئین کہتا ہے نوے دن کے اندر الیکشن کروا ہو تو کروا ہو کیا جمہور سے بھاگ کیوں رہے ہو وہ بھائی جمہور عوام ہے لوگ ہیں مزدور ہے آپ اپنا حق کے ووٹ دیں یہ مزدور سب اٹھیں اور مزدور اپنے الیکشن میں اپنا حق ووٹ کا استعمال کریں آپ کے پاس سب سے بڑی طاقت ہے اپنے حق کو منوانے کی اور اپنا حق آپ تب ہی منوانے سکتے ہیں جب آپ جب آپ اپنے ووٹ کا حق صحیح استعمال کریں گے آپ ایک غریب پرور کو ووٹ دیں اوہ میں تو کہتا ہوں مزدور پارٹی بناو مزدور پارٹی بناو ستر فیصد مزدور پاکستان میں دیکھو آپ کو ووڑ دے گا لیکن اس طرح اگر سرمایہ دار جاگیر دار اور پچاس پچاس گاڑیوں کے لشکر لے جانے والوں کو آپ منتخب کر کے احوانوں میں بھیجو گے تو وہ آپ کی بات کریں گے آپ کے حقوق کی بات کریں گے اوہ بھائی نظام کو کچھ نہیں ہے جاگو جاگو اپنا حق جو ہے اپنا حق چینو آپ کا حق ہے ووٹ میں اور آپ ووٹ پر جب جاتے ہو تو کیوں دیتے ہو اس سرمایہ دار کو اس جاگیر دار کو جو پیسے کی طاقت پر ٹکٹ لے کر آتا ہے اور آپ کے سر پر مسلط ہو کر ان احوانوں میں بیٹھتا ہے جہاں غریب آدمی کا کوئی بات نہیں ہوتی ہے جہاں اپنے حقوق کا تحفظ کیا جاتا ہے جہاں ترمیم ہوتی ہے قانون میں تو نیاب قانون میں ترمیم کی جاتی ہے تاکہ آپ نے کیس ختم کر دیے جائیں اور ایک چو بیس بارہ سو ارب روپے ہڑپ کیا جائے ارے بھائی یہی اگر پیسہ یہی پیسہ جو آپ کا پیسہ ہے آپ کا پیسہ ہے اس ملک کا پیسہ ہے اس دھرتی کا پیسہ ہے آپ کے ہر چیز پر ٹیکس لگتی ہے مچ اس کی آپ ٹیلی بھی لیں گے تو آپ پر ٹیکس لگے گا آپ کا لوٹی ہوئی دولت جو باہر پڑی ہوئی ہے اگر وہی آ جائے تو پاکستان کو خدا کی قسم کسی آئے محف کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ ماریں ان کے موں کے اوپر تو اس لیے مزدور مزدور کرتے تو ہیں آپ مزدور دن بھی مناتے ہیں لیکن مزدور کو اس کا حق بتائیں کہ کیا ہے اس کا حق سب سے بڑا ووٹ ہے ووٹ جا کے دو اور ووٹ اس شخص کو دو جو آپ کی ترجمانی کرے اپنے میں سے دو اس بندے کو جو آپ کی ترجمانی کرے اگر آپ عرب پتی کو دیں گے کھر عرب پتی کو دیں گے جو عربوں روپیہ دے کے ٹکٹ لے کر آیا ہوگا تو اس ایوان میں بیچ کر وہ آپ کے مقدر کی بات نہیں کرے گا کتنے مزدوروں کے بچوں کو تعلیم مل رہی ہے کتنے مزدوروں کے ماں باپ بیمار ہیں جن کو ہسپتال کی وہ فسیلٹیز مل رہی ہیں وہ علاج مل رہے ہیں محالجہ مل رہے ہیں آج تو زیر کھانے کو بھی پیسہ نہیں ہے آپ اگر اپنا حق کے اس طرح سے نہیں چینیں گے نہیں لیں گے تو یقین کریں آپ کا کوئی یہ ایک سو سنتیس سال ہو گئے ہیں نا پھر ہم دو سو سنتیس سال پہ بھی یہی دن منا رہے ہوں گے تو اپنے حق کے لیے اٹھیں اور اپنا حق جو ہے آپ آئین پر عمل کرمائے آئین کے تابع ووٹ جو الیکشنز ہوں اس میں آپ اپنا بھرپول کردار ادا کریں اور اس شخص کو ووٹ لیں جو مزدور دوست ہو مزدور دشمنہ ہو اور میں ان الفاظ کے ساتھ آپ کا بہت آپ کو بارے دیگر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بہت بڑا پوٹینشل ہے الحمدللہ میں بالکل مایوس نہیں ہوں یہ یقین کریں ان حرکتوں کی وجہ سے جو کچھ یہاں پارلیمان میں ہو رہا ہے جو کچھ اکابرین کر رہے ہیں جو کچھ یہ بیروکرسی کر رہی ہے اور جو کچھ یہاں اس میں کر رہے ہیں میں بالکل مایوس نہیں ہوں مجھے یقین ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اور اس نوجوان نسل پر جو ستر فیصد پینتیس سال سے کم عمر کے ہیں ہمارا یہ بہت بڑا سرمایہ ہے دنیا میں کسی ملک کے پاس اتنی زیادہ نوجوان ہیومن ریسورس نہیں ہے جو پاکستان کے پاس ہے اس لیے اس نوجوان نسل سے جو کہ اس وقت انٹرنیٹ کی ماشاءاللہ آگے ہی رکھتی ہے اور سوشل میڈیا اتنا زیادہ وائبرنٹ ہے کوئی بین نہیں لگا سکتا میری تقریر کو بھلے آپ سکرین آف کریں لیکن یہ سوشل میڈیا اس طرح وائرل کرے گا کہ آج ہر شخص کے پاس وہ انسٹرومنٹ ہے جو وہ سنتا ہے تو آپ ان میں اتنی آگے ہی آ چکی ہے عوام میں کہ اب آپ عوام کو بے وقوف نہیں بنا سکتے یہ پچاس ساٹھ ستر اور اسی اور نبے کی دہائی نہیں ہے اس لیے ان کو یہ اجاگر کروائیں جیسے میں نے کہا اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو تو جگہیں آپ یہ ان کو بتائیں اور آپ دیکھیں پاکستان ایک فلاحی مملکت بنے گا دنیا کی انہیں عظمت عظیم قوموں میں ہمارا بھی شمار ہوگا ہم کسی کے بھیکاری نہیں ہوں گے اور ہم اپنی قیادت اپنی حکومت اپنے میں سے ہی لے کر جائیں گے یہ موروسی موروسی سیاست نہیں چلے گی اور یہ ایک غلام نہیں ہے ہم لوگ کہ اس طرح سے آپ موروسی سیاست کے تابع کر کے جس کو چاہیں آپ بنا دیں میرٹ کی بیس پر لے گئے آئیں محنت کی بیس پر لے کر آئیں حق حلال کی کمائی کی بیس پر لے کر آئیں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے والے کو آگے لے جائیں پاکستان پیندر